دوستو خبریں تو آپ نے کافی سنی ہوں گی مگر آج میں آپ کو وہ خبر دکھانے جا رہا ہوں گورنمنٹ گاندی نگر ہاسپیٹل کی جہاں پر ایک ماں نے چار بچوں کو جنم دیا جی ہاں میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ ایک ماں نے چار بچوں کو جنم دیا چاروں بچے اور ماں کو بچانے کے لیے گورنمنٹ گاندی نگر ہاسپیٹل کے ڈاکٹرز کا بھی کافی بڑا رول مانا جا رہا ہے چلیے اب ہم آپ کو ان ماں سے بھی ملائیں گے اور ان کے پیتا سے بھی ملائیں گے بھیا آپ کا کہنام ہے محمد یونس سب سے پہلے تو سر مبارک بات کہ آپ کی میسیز نے چار بچوں کو جنم دیا مگر اس دور میں چار بچوں کی پرورش کس ڈنگ سے کی جائے گی سر جب اوپر والے نے دیئے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے ان کا دیکھ بھال کرنا خاص کر اس مہنگائی کے دور میں سر سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ یہاں پر آئے ہو اور چار بچوں کو میسیز نے جنم دیا اور کتنا یہاں پر ڈاکٹر کی طرف سے کتنی فیسیلٹیز ملی ہیں سر بہت فسلتی ادھر ملی ڈاکٹروں نے بھی بہت رول اس میں آدھا کیا ہے بہت اچھا کیا ابھی تک بھی بہت اچھا چاہ رہا ہے سسٹم سارا کچھ سسٹم اچھا چاہ رہا ہے ادھر بچوں کا بھی دیکھ رہے ڈاکٹری خود ہی رکھتے ہیں ہم کھالی ادھر کھڑے کھڑے ہیں باقی سارا ڈاکٹری کرتے ہیں کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ چار یا پانچ بچے جب بھی ہوتے ہیں تو پیٹ کافی کم ہوتا ہے ان بچوں کا اور بچنے کے کم چانس ہوتے ہیں مگر یہاں پر چاروں بچوں کو ڈاکٹر صاحب نے بچا دیا ہاں ڈاکٹر صاحب نے بہت رول آدھا کیا ہے اس میں بہت کنٹینیو ابھی جتے بھی دن ہوگی ہے یہ طرح بھی بچوں کو ویٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے اچھا ویٹ جو باقی بچے نیکوں میں رکھے گیاں ان کا ویٹ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے تو کیس طرح کی فیسلٹیز آپ کو دی ریا گاندینگر ہسپٹی میں بہت اچھی فیسلٹی آپ ہی تک جار رہی ہے ٹھیک ٹھاک جار رہی ہے تو اس سے اس سے پہلے آپ کی میسیس کی کہاں ڈیلیوری ہوئی تھی وہ شالہ مار میں ہوئی تھی پھر یہاں سے ٹرانسفر کیا بس یہاں بچوں کو اسی دن ٹرانسفر کیا دیں یہاں اچھا شالہ مار کے بعد آپ یہاں پر ٹرانسفر ہوئے شفٹ گیا تھا اسی دن جیسے ڈیلیوری ہوئی بچوں کو یہاں شفٹ گیا وہ در کچھ براپنا آ رہی تھے پیس کی وجہ سے ادھر شفٹ گیا چلیے ہم بچوں کی ماں سے بھی بات کریں گے اگر وہ بات کرنا چاہیں گے کچھ بولنا چاہیں گے آپ کا نام کیا نسیمہ نسیرہ میں تھے نسیمہ نسیمہ تو میں مبارک بات ہے آپ کو کہ آپ نے چار بچوں کو جنم دیا مگر ان کا کس ڈنگ سے پالن پوشن میں ہم کریں گے آپ چاروں بچوں کو اپنے پاس ہی رکھیں گے چاروں کا پالن پوشن ہو جائے گا چلیے ابھی ہم میں بچوں کو ابھی بتاتا ہوں کہ ابھی یہاں پر تین بچوں کو رکھا گیا ہے اور ایک ابھی نیکو میں ہے تین بچے اس وقت یہاں پر ہیں ہمارے ساتھ ہیں میٹر نیٹی گاندی نگر ہاسپیٹل کے سپریڈل ڈاکٹر ارون جی ڈاکٹر سب سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی ایک آپ کے پاس خاص ایک کیس آیا ہے جس میں ایک ماں نے چار بچوں کو جنم دیا اور چاروں کے چاروں بچوں کو آپ نے بچا لیا اکثر دیکھا گیا ہے کہ چاروں بچوں میں سے ایک یا دو ہی بچے بچتے ہیں باقی ویڈ کے قارن بچے نہیں بچتے کیا روڑ رہا ہوگا گاندی نگر ہاسپیٹلز کے ڈاکٹرز کا یہ جو چار بچے آیا ہے جو مدر کی ڈیوری یہ دوڑا میں ہوئی تھی وہاں سے یہ چاروں بچے جو چار بچے ایک ساتھ ہوئے ایک سوائے لوگ کے کلیف سارے ہیں وہاں سے پہلے شالامار ہاسپیٹل آئے ہوں شالامار سے پھر ہماری یہاں پر بھیجا گیا کیونکہ ہماری ایک پیرلل فیسلیٹی ہے ڈیٹسو بیٹھ کی اور بڑا اچھا رن کر رہے ہیں ہمارے اچھوڈی پیڈیٹکس دیپارٹمنٹ پیڈیٹس کا جو ہے یہاں پہ نیوٹالجی میٹرنٹی ہاسپیل گاندر جو گورنمنٹ میڈک گوارے کا اچھی چل رہی ہے تو یہ نیکو کی پریزنس ہی بچوں کو بچانے کے لئے سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ نیکو کے اویلیویٹی ہوں گے آپ دیکھو جو جمہو ڈیویجن میں جو ہے جتنے بھی ڈیسٹرکٹ ہاسپیل ہے وہاں پہ لو برت کے لئے نیکو راؤنڈی کلاؤگ جو آویلیبل نہیں ہے وہاں کو خالی جمہو ڈیویجن میں شالامار میں ہی آویلیبل تھا اب شالامار کے لابہ جو ہم نے میٹرنٹی میں ڈیویلپ کیا ہے پسلے دو سال سے تو وہی ایک کارن ہے کہ بچے جو پہلے وینٹی لیٹر پہ تھے آسا آسا ایکے کر کے وہاں رہے ہیں ابھی بھی ایک بچے وینٹی لیٹر پہ ہے تین باہر آگئے ہیں پر اب سب سے بڑا رول ان کا جو ہے وہ مدر فیڈنگ کا ہے مدر کی فیڈنگ کو جیسے جیسے ملتی جائے گی ویسے ویسے ان کا جو ہے مدر فیڈنگ میں میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں عام درشکوں کو بھی یہاں پر مدر فیڈنگ کے علاوہ بھی ابھی میلک تھیرپی سسٹم ابھی لگانے جا رہے ہو ملک بینک ملک بینک کا ہماری بینکپ پروزر هاکہ سھ makeup کوورنمنٹ آف اینڈیا ڈیسٹیو والسٹر پیلپ 97p loh جس پہ لے گا تو وہی میں بتا رہا ہوں نکو سے جو یسیو سے باہر آنے کے بعد آپ نے اوپر دیکھا ہوگا فیمیلی سینٹر مدر وہی پہ ہے ساتھ میں وارمر ملٹر ہیں تینوں بچے ایک بچے بھی نکو میں ہیں وینٹی رئیٹر پہ ہے تو جب وہ وینٹی رئیٹر طرح سے باہر آئے گا اس کو نکو بھی نیوٹریشن کھالی مدر ماں کا ہی دودھ اپنٹ ہے اگر ماں دودھ نہیں دے پاتی تو وہ ملک بینک ہونا سے کافی بینفیٹ ہوگا تو مجھے لگتا ہے ہمارا یہ جو سینٹر ہے سٹیٹ آف آرٹ ایک جو ہے سینٹر بننے کی طرف ہے اور خاص طور پہ ہمارے اہیچوٹی پیڈیٹیز دکٹر گھنشاہم سینی اور آشتوش دکٹر آشتوش جموال جو ہماری کنسلٹین پیڈیٹیز ہیں ان سب کا جو ہے خاص طور پہ دپارٹمنٹ آف پیڈیٹیز ہے ملک ملک بینک اپرویل دیا اور ہمارے پاس یہ کورڈر پلیٹس تو آیا ہیں فرس پر ٹوئیز ہمارے پاس کافی ہوتے ہیں اگر یہ چار بچے تو آج مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلی بار آئے ہیں یہاں پر اب ان کا مجھے لگتا ہے ہفتہ یا دس دن ہونے والے ہیں ان بچوں کو اب جب فورت بچہ بھی وینٹی لیٹر سے باہر آئے گا پھر ان کو کم سے کم پچیس تیس دن لگیں گے ماں کے دودھ کے ساتھ گروہ کر کے نارمل اٹلیس ون پوائنٹ فائیو کیجی یا ون پوائنٹ سیون ایٹ کیجی ون پوائنٹ اٹھارہ سو گرام کے قریب جب پہنچے گا پھر ہم ان کو ڈسچارج کریں گے نارمل جو ویڈا کو بتا پچیس سو گرام ہوتا ہے مگر اکثر دیکھا گئے گی میں نے کافی اپنی لائف میں کیس دیکھے ہیں جی کی پرائیویٹ ہاسو بیٹلز میں جتنے بھی بچے اگر چار کی ڈلیوری تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے کوئی ڈاکٹرز چار کی ڈلیوری نہیں لے گا اگر لے گا بھی تو اس میں سے جیدہ سے جیدہ ہے ایک یا دو دو میکسیمم دو یا تین بچے بچتے ہیں بکی ایک ویڈ کے کارن رہ جاتے ہیں اچھی نکو فیسلیٹی ہونے کا بہت ضرور ہے ہاں اس میں نکو فیسلیٹیز ڈیلی اچھی چاہیے تو یہ گورنمنٹ ہماری جو گورنمنٹ آف جی اینڈ کے نے ہمارے ڈیوری تو فیسلیٹی ڈیوری تو سیکنڈ ڈیوری ہسپلیٹ گاندینگر میں یہ شہلہ مار ہسپلیٹ کو ہمارا ہے بہت دونوں ہسپلیٹ کا ایک دوسرے کا سپورٹ بہت زیادہ ہے اور ہی ہوپ کیے ہب ان سپوک موڈل بنے گاندینگر کا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا ہمارا اسیو کر کے ہم باقی ڈسٹیکٹ ہسپلیٹ میں بھی دو دو تین تین بیٹھ کا مگر میں نے آم پیشنٹ دیکھے ہیں وہ گاندینگر میٹینٹی ہسپلیٹ میں کیوں نہیں آتے میں نے دیکھا وہ شہلہ مار میں ہی انہوں نے راش دولا ہوتا ہے اتنا شہلہ مار میں راش ہوتا یہاں کروڑ بھی کام ہے فیسلٹیز بھی اچھی ہے مگر یہاں پر ریفر کرنا چاہیے ہمارا جو ریگولیشن ہے شہلہ مار کے تھرو ہی ہوتا ہے شہلہ مار ہمارا مدر ہسپلیٹل ہے اچھوڈی پیڈائٹک سر اچھوڈی گائنی وہی سے مونیٹر کرتے ہیں ہم نے راش اسی لیے کام رکھا ہے کہ وہاں پہ جیسے اوور لوڈڈ ہے یہاں پہ ہم اوور لوڈڈ نہ کریں تاکہ ہی انفیکشنز ہمارا انفیکشنز ریٹ یہاں کا بہت کام ہے شہلہ مار میں ایک بیٹ پہ ان کو دو دو تین مجبور ہیں وہاں پہ مدر دیار فورس باؤنڈ ہمارے یہاں پہ ہونے سے انفیکشن ریٹ ہم اور کم کر پائیں گے تو ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے تو دے ہے کیسے کرنا ہے عام درشکوں کو یہ بتانا کہ اگر کسی پیشنٹس نے ڈیلیوری کرانی ہے تو اسے سٹوٹ میں یہاں پر سے دکھانا پڑے گا ایم سی اچھ ہاؤسپٹل میں ہمارے پاس اوپیڈی اویلیبل ہے تو آپ کو اگر ڈیلیوری یا پریگنٹ کوئی وومن ہے تو وہ ریگولر چیک اپ ہمارے پاس یہاں پہ کروائے ہمارے پاس بہتر ایک نکو فیسلیٹی ہے بہت بڑی ہے نکو فیسلیٹی ہے بچے بچے ایون فرم پرائیویٹ ہوسپٹل جو ہمارے پاس یہاں پہ شیفت ہوتے ہیں آؤٹا پاکٹ نیل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے فیلکل فی آف کارس پیدا ہمارے تھانکیو ترسل اس وقت تھے ہم گورنمنٹ گاندینگر ہاسپٹل میں جہاں پر میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک ماں نے چار بچوں کو جنم دیا مگر یہ کرشما قدرت کا ہے کئیوں کے گھر دردد سال ہو جاتے ہیں شادی ہوئے مگر ایک بھی بچہ نہیں ہوتا مگر یہاں پر ایک ماں نے چار بچوں کو جنم دیا دیجئے عزازت مجھے اور میری سبھی ٹیم کو دیکھتے رہیے ویڈیو جنرلسٹ اندرجیت رہنا کے ساتھ میں وکاس گپتہ ینگ بائٹ جموں